بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے مچھلی کا تیل الارجی سے بچاتا ہے حمل کے دوران روزانہ مچھلی کے تیل والا کیپسول لینے اور پہلے چاند ماغ کے دوران بچوں کو دودھ پلانے والی جو مائیں ہوتی ہیں بچوں میں خوراک سے کسی قسم کی الارجی کا خطشہ کم ہو جاتا ہے یہ بات ایک تحقیق میں کہی گئی ہے لندن میں ہونے والی ایک تحقیق میں ایک سال کی عمر کے بچوں میں ہنڈوں سے الارجی کا خطشہ جو ہے تین فیصد تک کم ہو جاتا ہے یاد رہے کہ مچھلی کے تیل میں ایک خاص قسم کی چکنائی اومیگا تھری ہوتی ہے جو ایک مصبت اور دعفے سوزش اثرات کی حامل ہوتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے زیادہ بڑے تجربات کی ضرورت ہے جس میں بچوں کو دیر تک فالو کیا جائے تاہم ان کا کہنا ہے کہ تحقیق سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ حمل کے دوران کھائی جانے والی خوراک ابتدائی عمر میں بچوں میں الارجی پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے بلندر میں بیس میں بلندر میں بیس میں سے ایک بچے کو کسی نہ کسی خوراک میں جیسے مونگ پھلی انڈے دودھ یا گندم وغیرہ سے الارجی ہونے کی شکایت ہوتی ہے اور یہ ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے اس قسم کے الارجی کی وجہ مدافتی نظام میں خرابی اور بے ضرر خوراکوں کے خلاف ضرورت سے زیادہ رد عمل ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں جیسے دھپڑ پڑ جانا سوجن ہو جانا کیا یا سانس میں خراہت ہونا تو امپیریل کالیج لندن جو ہے اس کے ڈاکٹر رابرٹ بوائل کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق کہتی ہے کہ پرو بائیوٹک اور مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹس جو ہیں بچوں میں الارجی کی علامات ابرنے کے خدشے کو کم کرتے ہیں لہٰذا اگر حاملہ عورتوں کے لئے گائیڈ لائن کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے اس تحقیق کے نتائج پر غور کرنا چاہیے اس وقت جو مجودہ ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ حاملہ عورتوں کو ایک ہفتے میں چکنائی والی مچھلی کے دو سے زائد پورشن نہیں چاہیے کیونکہ کچھ مچھلیوں میں پارے کی سطح زیادہ ہوتی ہے جبکہ انہیں شارک سوڈ فش اور میرلین مچھلی سے تو مکمل پریز کرنا چاہیے اس بات کے کسی قسم کے شواہد نہیں یہ حمل کے دوران مونگ پھلی بادام یا دیگر نٹس وغیرہ سے پریز کرنے کی صورت میں الارجی پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں محققین نے دورانے حمل لیے جانے والے فش آئل کے حوالے سے انیس تجربات کا جائزہ لیا جس میں پندرہ ہزار افراد شریک تھے اور پایا کہ اس سے بچوں میں الارجی کی شکایت کم ہو کر فی ہزار پار اکتیس بچے ہو گئی اس کے علاوہ پرو بائیوٹک سپلیمنٹ لینے سے بھی بچوں میں الارجی کی شکایت بائیس فیصد کم ہو گئی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہندہ بھی اس طرح کے ویڈیوز ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک